اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم پیپا ورڈ کپ کو فیس بک پیج کے اوپر کیسے لائف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں پورا کی فورا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کا ہمیشہ ایک جانا شکایت ہتا ہے کہ ہمارے اوپر سٹرائک آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بھئی جو باقی لوگ لائف کرتے ہیں ان کے اوپر سٹرائک کیوں نہیں آتے تو میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کا اصل وجہ کیا ہوتا ہے فرسٹ آف حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنا لوگو استعمال کرتے ہیں کسی دوسرے کا لوگو استعمال نہیں کرتے یعنی اگر آپ پی ٹی وی کا کرکٹ کو لائف کریں گے یا جیو جانا سپورٹس کا لائف کریں گے تو اگر اس کا لوگو دیکھے گا تو اس کے اوپر آپ کو یوٹیوب جو ہے آپ کو سٹرائک دیتے ہیں فرسٹ آف حال تو یہ ہے کہ اگر آپ لائف کرتے ہیں کسی ایسے جو اینا کیکٹ کو لائف کرو کسی ایسے ویب سائٹ سلو جس کے اوپر کوئی لوگو نہیں ہوتا اگر ہے بھی تو اس کو آپ ہائٹ کریں یا اس کو کرافٹ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی جو اینا کنٹری کو بلاگ کریں گے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ لائف کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ کنٹری کو بلاگ کرتے ہیں کنٹری کو بلاگ کرنا کیسے اگر آپ لیفٹ اپ سے کریں گے کوئی کبھی میرے پاس پون ہے یہاں سے میرے لئے تھوڑا سا مشکل ہوگا تو لیفٹ اپ کے اندر جب آپ پیچ کے سیٹنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کنٹری کا کنٹری لیلیشن کا آپ کو وہاں پر ایک اپشن دیا جاتے ہیں اس کے اندر جس کنٹری میں آپ نے اس کو چلانا نہیں ہے تو اس کنٹری میں بلاگ کرتے ہیں جیسے ابھی ہم یہ فوٹبال کو لائف کریں گے تو فوٹبال کے لئے آپ نے یہ کرنا ہوگا ہے جیسے ابھی پسٹ اپال یہ قطر میں ہو رہا ہے تو قطر میں ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے قطر کو بلاگ کرنا ہے جیسے فاپ فولر کنٹری جہاں پہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اور آپ کو لگ رہے کہ اس کنٹری میں جانا زیادہ چینل اس کو چلائیں گے تو آپ نے اس کنٹری کو بلاگ کر دینا ہے پسٹ اپال تو آپ نے یہ کام کر دینا ہے اس کے بعد جو میں طریقے کا بتاؤں گا آپ نے یہ کر دینا ہے تو آپ نے جانا ہے یوٹیوب کے اندر ٹھیک ہے یوٹیوب کے اندر جب آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کئی نہ کئی سے آپ کو فوٹبال دیکھ جائے گا ٹھیک ہے جیسے اس بھائی نے یہ ویڈیو افلوٹ کی ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں تھوڑا سا ہم یہاں پہ جائیں گے تو کئی نہ کئی سے ہم کو اس فوٹبال سے ریلیٹڈ ویڈیو مل جائے گی جیسے فوٹبال کو چھوڑو ہم اس کرکٹ کی اوپر ٹرائی مارتے ہیں یہ کرکٹ کو لائف کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ فوٹبال کو سرچ کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے سامنے فوٹبال آ جائے گا تو سیم پروسس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل سے اس کی شیئر کو اوپر کلک کرنا ہے لنک کی اوپر کلک کرنا ہے اس کو اوپر کاپی کر دینا ہے اور یہاں سے نکل جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے نکل گئے آپ کا جو میں ایف استعمال کر رہا ہوں اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے اس ایف کو انسٹائل کر دینا ہے جب آپ اس کو انسٹائل کریں گے تو اس کے بعد اس کے اندر آپ نے طریقہ کار کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے اپلکیشن اوپن ہو جائے اس کے بعد میں فور افروسس آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو لائف کر دینا ہے یہ اپلکیشن ابھی آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ کار بتایا آپ نے وہ طریقہ کارو کو افنانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اسی اپلیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر جب آپ اپلیشن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ آپ کو پلی سٹور سے مل جاتا ہے تو آپ نے سمپل سا یہاں پر آپ سے ایلاو کا اپشن نہ مانگے گا آپ نے ایلاو کر دینے اگر آپ میں اس میں سے کچھ زیادہ لائیو سٹریم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ بائی بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو پیکچز مل جاتے ہیں کچھ فیسوں میں تھی جیسے آپ پر آٹھ سو نبی روپے میں آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں یہاں پر تین ویڈیو آپ ایک ساتھ لائیو کر سکتے ہیں مگزمم دو گھنٹے تک مسلسل لائیو رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کے جو ویڈیو کی ریزولوشن کوالیٹی ہے وہ آپ کو تقیباً چھار سو سی فی وی مل جاتی ہے تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ست سو بیس فی میں مل جاتی ہے ریزولوشن اور یہاں پر تین ویڈیو ایک ساتھ لائیو کر سکتے ہیں چھ گھنٹے تک لائیو کر سکتے ہیں یہ ایک مہینے تک آپ کا یہاں پر ہوتا ہے مزید اگر آپ بلکل وی ای فی یہاں پر لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر دو سو ویڈیو ایک ساتھ لائیو کر سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے چیزیں آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں اگر آپ پریمئے کرنے چاہتے ہو تو فریق کے لئے اپنی میرے طریقہ فالو کر دینا ٹھیک ہے میں نے وہاں سے لنک اپی کیا یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کلک کیا پھر سب سے اوپر والا جو لنک ہے اب نے اس کے اوپر کلک کر دیا ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر دیکھیں کہ لنک یوٹیوب ان فیس بک وغیرہ وغیرہ گو سٹریم کا بتا رہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے جو وہاں سے یوٹیوب سے لنک اپی کیا یہاں پر سمپلس ہم پیسٹ کریں گے ایٹ کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے ایٹ کے اوپر ہم نے کلک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے یہ دیکھیں ہم نے جو لنک واستی کپی کیا آٹومیٹکلی یہاں پر انہوں نے یہاں پر لے آیا ٹھیک ہے سمپلس آپ نے کیا کر رہا ہے اس لنک کو آپ نے کافی کر دینا ہے یہ ہمارا آگے کام آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیکس کی اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے نیکس کی اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ سے کیا مانگے گا یہاں سے آپ کی ویڈیو کا کولیٹی جو آٹومیٹکلی یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ سے یہ فوق مانگ رہے گی کتنی مرتبہ آپ ریٹرن اس ویڈیو کو پلے کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ دس مرتبہ ریٹرن پلے کرنا چاہتے ہیں سات مرتبہ وہ آپ کے مرضی ہے میں تو یہ نہیں لگانا چاہ رہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے نیکس کی اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے نیکس کی اوپر کلک کر کے اس کے بعد یہاں پر آپ کا ایڈیٹ ڈسکرپشن کا یہاں پر آپ آتا ہے تو آپ نے ڈسکرپشن اوپر یہاں پر لکھ کر دینا ہے کلنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگاتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اپنے چینل کا بھی یہاں پر لنک کیا ہوا ہے کیونکہ میں چینل کے اوپر یہاں سے لائیو سٹریم کرتا ہوں اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی سٹرائک نہیں آتا میں یہی طریقے استعمال کرتا ہوں جو آپ لوگ کرتے ہیں اس طرح آپ یوٹیوب چینل کے اندر بھی ملٹی چینل آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کو آپ جوائن کر کے اب باس آنے سے کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں فورا ویڈیو بناوں گا پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کیوں کیسے کرنے تو سمپل سا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر میں اپنے فیس بک کیوں پر لائیو کرنا چاہتا ہوں تو میں فیس بک کیوں پر جاتا ہوں اس کے بعد یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر مجھے فیج سیلٹ کرنا ہے میں کیسے پیچ پر اس کو لائیو کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی اس والے پیچ کو سیلٹ کر لیتا ہوں وہاں سے جو ہم نے لنک اپی کیا تھا اس نے آپ کو یہاں پر لگا دینا ہے اس کے اوپر لگا کے اس کے بعد سیمپل سا آپ نے ایڈیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے ایڈیٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر نیکس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اس کے اوپر یہ جو میچ ہے یہ لائے ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے میں نے وہاں سے فراویسی برابر نہیں کیے کیونکہ اس کے اوپر کوئی دوسرا لوگو وغیر ہوگا تو اس لئے میں اس کو لائیو نہیں کروں گا کیونکہ اس کو میں نے لائف کر دیا تو میرے اوپر سٹرائک آ جائے گا اس کے لئے میں نے جو فراویسی آپ کو بتائی ہے اس فراویسی کو اختیار کر کے آپ نے لائف کر دینا ہے اور ایک بات کو یاد رکھنا ہے جس پیج کی اوپر آپ نے لائف سٹریم کرنا ہے تو اس پیج کیلئے آپ نے ایک نئی آئیڈی بنانی ہے اور اس کے اندر آپ نے ایڈمین کر دینا ہے اس کے اندر ایڈمین کر کے اپنے پرسنل آئیڈی میں یہ کبھی بھی اپنے لائف سٹریم نہیں کرنا ہے کرکٹ کو فوٹبال کو کوئی بھی چیز مطلب ایسا ہو جس کے اوپر آپ کو سٹرائک آنے کا خدشہ ہو تو آپ نے اس کو پرسنل آئی ڈی سے کبھی بھی لائف نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو کسی دوسری آئی ڈی کے اوپر لے جا کے وہاں پر لائف سٹریم کرنا ہے اپنی پرسنلی آکاؤنٹ کو آپ نے سیف کر دینا ہے ٹھیک ہے کہ اگر یہ غلطی سے بھی آپ کیسے کچھ رہ بھی جاتا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو سٹرائک کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے اگر ذرا سا بھی آپ نے اس میں سیک توری سے بھی چیز چھوڑ دی تو آپ کو سٹرائک مل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ بہ آسانی کو آپ کرکٹ کو لائف کرتے ہیں آپ پیپا ورڈ کپ کی یہ میچس چلے اس کو لائف کرتے ہیں اور اس کے لئے میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایک اپلیکیشن ہے اس کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا یہ لنک ہے یہاں سے اگر آپ لائف سٹرین کریں گے یہاں سے لنک کپک کر کے آپ لائف سٹرین کریں گے یہ بھی فوٹبال کا ایک اپلیکیشن ہے تو یہاں سے آپ کو بغیر لوگوں کے یہاں پر مل جاتے ہیں جیسے میں سٹارٹ کو پر یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو جنب جو کرکٹ ہوتا ہے فوٹبال کا جو میچس ہوتے ہیں وہ آپ کو لائف مل جاتے ہیں تو آپ یہاں سے جیسے آپ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کرکٹ آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے فوٹبال جتنے میچے سے آپ کو یہاں سے آپ کو باس آنے سے مل جاتی ہے تو آپ یہی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لنک کپی کر سکتے ہیں اور لنک کپی کر کے آپ وہاں پر جانر لائو کر سکتے ہیں جیسے میں نے طریقہ کر بتایا وہاں سے آپ لائو کریں تو آپ کے اوپر نہ کوئی سٹرائک آئے گا اور جو طریقہ کر میں نے بتایا اس کو اپنا کے آپ نے یہ کام کر دینے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ